اسلام علیکم ناظرین ویلکم تو دا لیٹ نائٹ شو وید بلال حسین امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہمارا ملک اسی طرح شاد باد رہے اور جو فلسطین اور اسرائیل کنفلکٹ چلا ہے اس کے میں بھی اللہ پاک جو شہید ہو گئے ان کے درجات بلند عطا فرمائے اور جو جن کے اپنے شہید ہو گئے ان کو اللہ پاک صبر عطا فرمائے اور جو زخمی ہو گئے اللہ پاک ان کو طاقت دے صحت دے حالی میں جو ایران اور پاکستان کی کشیدگی چلی تھی اس میں بھی پاکستان نے جوابی کاروائی دے کر پاکستان نے ایک بہت بڑی جنگ کو روکا ہے اس میں بھی کچھ ہمارے پاکستانی بھائی تھے جو کہہ رہے تھے کہ جنگ نہیں ہونی چاہیے پاکستان کو جواب نہیں دینا چاہیے کیونکہ ہمارے دوستیں بے شک ہوا ہمارے دوستیں اور پاکستان کو جوابی کاروائی نہیں دینی چاہیے تھی اس حوالے سے میں کچھ اپنے پاکستانی بھائیوں کو جواب دینا چاہتا ہوں دو لائنوں کے حوالے سے جو کہ یہ پیش کر رہا ہوں میں کہ فرصت تو مجھے بھی بہت تھی اپنے ملک کی کہ فرصت تو مجھے بھی بہت تھی اپنے ملک کی جب پیٹ بھر گیا تو نیند آ گئی ہم آج کے میمان سے ملواتے چلیں آپ سب آپ کو کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ آرٹسٹ ہیں کمیڈین ہیں آپ بلوگر ہیں اور آپ اس کے ساتھ سوشل ورک بھی کر رہے ہیں کافی لوگوں کو آپ نے سہارا بھی دیا کافی لوگوں کو آپ نے ایک زندگی بھی صحیح کی صدار دیئے the one and only Adnan ماجد as known as Adnan because اسلام علیکم Adnan بھائی مالیکم سلام بھائی جن کیسے ہیں کیسے ہیں آپ Adnan بھائی اللہ کا شکر Adnan بھائی آپ کی گزشتہ ایک سال پہلے ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی اس کے حوالے سے آپ نے کچھ انٹرویوز بھی کیے تھے تو اس میں آپ نے کچھ کہا تھا کہ آپ کے پاس نینے جوڑے کپلز آ رہے ہیں ایک ایڈوائز لینے آپ ان کو کنسلٹنگ کر رہے ہیں تو ابھی بھی آ رہے ہیں یا بڑھ گئے ہیں کم ہو گئے ہیں آپ کیسے دیکھ رہے ہیں دیکھیں بات دراصل یہ ہے کہ یہ جو ہر گھر کا مسئلہ ہی ہے تو میری جو ریسرچ ہے خواتین کے اوپر وہ کیونکہ میں گھر سے اٹیچ رہا گھر میں ہی رہتے تھے اللہ نے کاروبار دیا ہوا تھا زیادہ دھور کا سفر میں ہی کوئی لوگ دبائی گئے ہو جو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا سال میں ایک چکر مارتے ہیں کوئی کینیڈا میں بیوی یہاں ہیں تو اللہ کا بہت بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ میں اپنے ماں بہنوں سے اور اپنے بچوں کے قریب ہوں تو جو چیز ان کے ساتھ رہ کے حاصل ہوتی ہے تو آج وہ دنیا کو پتہ چل رہا ہے کہ تنز و مزہ اور نظریاتی اختلافات جو میاں بیوی اور عورت و مرد میں رہا ہے اور رہے گا تو اس کو ایک اچھے انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ جس میں ورگلپن نہ ہو جس میں گندگی نہ ہو غلازت نہ ہو کسی کا دل نہ ٹوٹے دل ازاری نہ ہو خوف خدا بھی ہو تو یہ کرتے ہوئے ایک ایسا میسج دینے کی کوشش کر رہا ہوں اس پلیٹ فارم سے تو لوگوں کو پسند آ رہا ہے اور لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں عزت دے رہے ہیں کہ اندان بھئی ہم آپ کو فیملی کے ساتھ دیکھتے ہیں بچوں کے ساتھ دیکھتے ہیں امی کے ساتھ دیکھتے ہیں تو آپ کی جو بات ہوتی ہے واقعی کافی حقیقت سے ملتی جلتی ہوتی ہے تو اس وجہ سے وہ کانٹینٹ چل پڑتا ہے کیونکہ وہ ہر گھر کا مسئلہ ہوتا ہے ہنڈیٹ پرشنٹ نہیں تو سیونڈی پرشنٹ تو ہے تو جو نئے کپلز ہیں وہ بھی انڈیٹین ہو رہے ہیں کہ یہ جو چاچا ہے کوئی چاچا کہہ رہا ہے کوئی امیر صاحب کہہ رہا ہے کوئی بکاوز کہہ رہا ہے کوئی ادنان کہہ رہا ہے دنیا کے کئی رنگ ہیں تو میں زیادہ دماغ پہ بھی نہیں لیتا لیکن جو نئی نسل ہے وہ جو اب کر رہے ہیں جیسے امی کے گھر کے پاس جو ویڈیو میں تھا تو وہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ سیپریشن پہ لے جائے اور وہ وہیں سسرال کے قریب لے جائے اور اس کی ہر چیز وہیں کی اچھی ہوتی ہے تو یہ ایک جو نئے لڑکے ہیں تو یہ شادیاں جو جس طرح ہو رہی ہیں جو پہلے ہوتی تھیں جو پہلے کے کھڑوس مرد ہوتے تھے جو بچے جن سے ڈرتے تھے کہ ہمارے اببہ آگا ٹی وی بند ہو جاتا تھا اور اببہ گھر میں داخل ہوئے تو وہ سب لیاپ میں گز گئے اور اببہ کے بعد کوئی بھٹے نہیں رہے وہ ناشتے کر رہے ہیں تو ایسے بھی باپ گزریں کراچی میں لیکن اب جو باپ ہیں وہ اتنے فرینڈلی ہیں اپنے بچوں سے کیونکہ وہ غصے کھلاتے سونے کا نہیں والا دیکھو خوراک ہمیں جو دیئے نا دیکھو ہمارے گھر میں جو خوراک دی گئی ہے نا پہلے ہماری ماں نے گھر میں ہی کھلایا دھائی سے روٹی کھلا دی دھو چامل کھلا دیئے دھائی پہ چینی ڈال کے کھلا دی جو بھی کیا گھر کے اندر ہی ارنیجمنٹ کیا نہ فون نہ بھار سے کوئی کھانا تمہیں کھانا ہے تو یہی بیگن کھانے یہی تو رہی کھانی ہے وان نہ بھوکے سو جاؤ اصلی کی روٹی پہ لگا ہے چینی ڈالی لپیٹا دو ٹکڑے گھرے کھلایا سلا دیا تو وہ آج آپ کے سامنے مضبوط ہیں ماشاءاللہ فٹ فارٹ ہیں لیکن جو نئے بچے ہیں ان سے جان چھوٹ انہوں نے اتنا بلیک میل کر دیا ہے اپنے ماں باپ کو کہ وہ اتنا سب ہی تکلیف برداشت نہیں کر رہے کہہ رہے ہیں اصل تربیت ہوئے کہ اس کو بولیں کہ بھائی روتا رہے کب تک روئے گا ایک گھنٹے بھی نہیں رو سکتا آپ کا بچہ ادھر بھائی اس میں بڑھتی ٹیکنولوجی کا قصور نہیں ہے کہ موبائلز کا زمانہ آ گیا ٹیکنولوجی اتنی بڑھ گئی اس کا قصور نہیں ہے قصور نہیں ہے دیکھو جو آگے آپ زندگی جو ایک برف ہے وہ پگلتی رہے گی ٹرین ہے ٹرین وہ آگے انجن لگاو ہے آپ اس کے اندر سو بھی رہے ہو تو وقت کٹ رہا ہے کیونکہ آپ موت کی طرف جا رہے ہو انجن وہاں لگاو ہے ٹرین میں الٹی دشا میں بھی بھاگ ہوگے نا تب بھی تم وہی جا رہے ہو ٹرین ایسے جا رہی ہے آپ ٹرین کے اندر ادھر پیٹ کر کے ادھر کی طرف بھاگنا شروع کریں لیکن آپ جا وہی رہے ہو تو آپ کا وقت کٹ رہا ہے تو ہم جو آگے کی طرف جا رہے ہیں جو دنیا ختم ہوگی یہ ٹیکنالوجی تو ہے یہ انسان اپنی تباہی کا انتظام کر رہا ہے اونچی بیلڈنگیں موبائل ٹیکنالوجی بم دمائے دھماگا ہوگی ایٹی بھی طاقت ہوگئی لاکھوں کرو آدمی مرگیا یہ کیا ہے پہلے تو نہیں تھا تو بات یہ آ رہی ہے کہ جتنی ترقی پر ہم جا رہے ہیں یہ ہماری عمرے کم کر رہا ہے ہم پچاس میں مرگیاں گے پہلے محنت زیادہ تھی مشکت زیادہ تھی اب مشکت کم ہے بچہ رات میں بیٹھتا ٹک 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 سو بھڑھ ڈولر پہلے ابباد جیز لفافہ لے کے تھیلہ لے کے پجامہ بہنگے این ون میں بیٹھے کے جوڑیا بازار جاتے تھے تپتی دھوپ میں بافسی آتے تھے ایسا ہی تھا اب کون بچہ جا رہا ہے بچہ صرف رات میں ایک کپ رکھتا ہے برابر میں لیپ ٹاپ کے لیپ ٹاپ کھولتا ہے ٹک 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 اب اللہ کی محبت دیکھو کہ اللہ نے بسر پہ رس دے دیا کیونکہ وہ نکھا رہا ہے بے شک لیکن اللہ کو تو روٹی دے نہیں ہے وعدہ کیا اللہ نے رس کا وعدہ اللہ نے کیا ہے وہ اللہ اس کو بسر پہ دے رہا ہے صبح تک وہ سارا کما چکے گئے اور پھر جن بر سو رہے ہوتے یہ ہے نا فیکٹ کراچی میں ایٹی پرشنٹ سو رہے ہوتے ہیں سناڈا مارکٹیں سونی دو بجے مارکٹیں کھلیں گی تو یہ فیشن آگیا تو پہلے ہاں جی ایسا نہیں دبائی پہلے تو صبح اٹھتے تھے پراتھے بننا ہے خوشبوے آ رہی ہیں ناشتے ہو رہے ہیں چاہے ٹی وی چل رہا ہے صبح وہ کارٹون ہم اسکول جانے سے پہلے دیکھ رہے ہیں بلکہ ہلٹ ہو کے بیٹھیں اب تو نہیں ہے بھائی سب ختم ہو چھوڑا ہے پڑوسیوں کے آنا جانا پڑوسیوں کیا ہو رہا ہے پڑوسیوں کیا چیزیں بھائی بھائی بات نہیں کر رہا ہے کڑی پکی تو دی اس کے ہاں سے کچھ آیا کچھ دیا عورتوں میں ملنس آ رہی عورتیں دروازے کی جھری میں کڑوں کے باتیں کر رہی ہوتی تھی بہن تم کیسی ہو کیا ہوں اب تو بات کرنا پسند نہیں کرتے اچھا اس میں آپ نے کہا جیسے کہ عورت کہہ رہی ہے کہ یہ بھی اپنے جو ویڈیو میں کہا تھا یہ بھی امی کی گھر کا گھر کی سائیڈ کا اچھا ہے یہ بھی اچھا ہے تو آورال پورے ہی عورت کا قصور ہے یا کچھ مرد کا بھی قصور ہے دیکھو تعلی دونوں آس سے بچتی ہے میں ایٹی پرشنٹ میں یہ نہیں کہتا کہ بھائی جان کے عورت ہی قصور ہوا رہے معذرت نظریاتی اختلافات ہیں لیکن ہمیں اپنی بھی منوانی چاہیے آپ ایڈ آف دا فیملی ہیں آپ رنگ آف دا کینگ ہیں آپ کے اسلام کے اندر بڑے بڑے معاملات ہیں مرد کے کیونکہ ایک لاکھ چوبیس ادا پیغمبر آئے اللہ تعالیٰ نے مرد سے کام لیا ہے دین کا نیزوں پہ سر مردوں کے تھے سمجھے تو بات یہ آ رہی ہے کہ مرد کی عزت کرو جو نہیں ہو رہی ہے میں نے اس پہ آواز اٹھائی ہے کہ آپ جو ہیں ان کی ریسپیٹ کریں بچے جو ان کو پانی دیں ان کی جوتے اتاریں ان کی چپلے رکھیں ان کے ٹوویل رکھیں ان کے کپڑے سری کر کے دیں ان کی چیزیں لائن اپ ہوئی ہوئی ہو گھر کے اندر باپ ہے باپ تو وہ چیز اب قدر نہیں ہے باپ گھر میں آ گیا کب آیا پتا نہیں بچے اٹھے نہیں سلام کیا نہیں پانی دیا نہیں گھر میں آواز ہلکی ہوئی نہیں تو باپ کا کرداری ختم ہو گیا جو دن بر دھوپ کی تاب میں جلے اور رات میں تمہاری باتوں سے جلے بھئی دن میں دھوپ کی تاب سے جلے پھر ساری پائشات بھی پوری کرے پھر تو باپ کی بدو عرش پہ کیوں جاتی ہے کسی بیسے تو جاتی ہے کہ وہ دن بر محنت کر کے آئے وہ اپنا خون جلائے تمہیں دیکھ کے تو آدمی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے وہ یہ بات حقیقت ہے کہ مرد جو ہے نا وہ بڑا پستہ ہے پہلے اور اس کا کوئی ہوتا نہیں بڑا پے میں پھر وہ وک اس کو ناشتہ دینے والا کوئی نہیں ہوتا پتہ ہے مرد جو ہے نا بڑا پے میں اتنے کیسیز آئے میرے پاس وہ بولتے ہیں نان بھائی ہم مہتاج ہو گئے کہ ہمیں کوئی روٹی جل جائے شادیوں کے بعد بچے جو ہیں وہ اپنے کمروں میں ہوتے ہیں میں صبح اٹھتا ہوں بھویں اور بچے اٹھتے ہیں گیارہ بجے بارہ بجے میں نے ساری زندگی ناشتہ آٹھ بجے کیا ہے میرے میں اتنی حمد نہیں میں دروازہ کھٹکٹا دوں بیوی میری سٹیبل نہیں ہے ڈائیپیڈیس کی پیشنٹ ہے شکر کی پیشنٹ بلڈ پیشنٹ ہے میں اس کو دوائیاں اس نے نیند کی دوائیاں کھا کے سو رہی ہے میں ناشتہ کہاں سے کروں باہر کا کھاتا ہوں تو میرا پیٹ خراب کیونکہ تیس سال گھر کی روٹی کھائی تو بات یہ کہ مرد سے پوچھو جا کے کہ تیرے ساتھ پرابلم کتنی جھیل رہا ہوتا ہے وہ گھر کے اندر کہ بزرگوں سے جا کے پوچھو کہ مسجد میں بھی لوگ ان کو پرداش نہیں کر رہے ہوتے کہ بھائی آپ جو ہے راستہ میں بیٹھ گئے ہو گئے ان کے ناکون نہیں کٹے ہوئے ہوتے مردوں کے آپ جا کے مسجد میں بزرگوں کو دیکھو پیروں پر ویزلین نہیں لگی بھی اس کی پھٹے میں پیر نہ خون اتنے پڑھوڑے پیر کے نہ بیٹی کاٹ رہی ہے نہ بہو دیکھ رہی ہے نہ بیٹا دیکھ رہا ہے نہ بیوی دیکھ رہی ہے تو اس نے ساری زندگی تمہارے نام کر دی اس کے بعد اس کا یہ حال ہے کہ اس کے پیروں پر کوئی مرم کوئی ویزلین لگانے والا نہیں ہے تو ادنان بھائی کیا نئی جنریشن میں ایسی کیا چیز آگئی جو اتنا چینج ہو گیا سارا معاشرہ کہ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں ٹوٹی کمر کہاں کہاں پہ یہ کیسے ہوا بھائی دیکھیں بات یہ ہے کہ مجھے بندے نے بولا کہ یہ بتاؤ کہ سب سے پہلا جو فتنہ تھا سب سے پہلا جو چیز تھی دنیا کی سرزمین پر قتل کس کے پیچھے ہوا کیا بات ہے حقیقت ہے میں نے آپ کی بات یہاں جوڑ دی تو وہ دو بھائی تھے سکے اور عورت کے پیچھے مڈر ہوا تو بات یہ آ رہی ہے کہ یہ اللہ تعالی نے دکھا دیا کہ فتنہ ہے اس کو پردے میں رکھو یہ باہر نکلے گی تو فتنہ ہی کر کے آئے گی شر پھیلے گا انسان بشر بے اڈاتو تو اوپر سے نیچے تک شر ایسا ہی ہے سر تو جب یہ ایک عورت کا نام ہی ہے کہ ستر کو ڈھاکنا ڈھکنا تو یہ جب بھی باہر نکلے گی تو شر پھیلائی گی اس کے بیچے فساد ہوگا اللہ نے حکم دیا کہ اس کو ڈھاکو تو یہ جب اوپن ہو کے میدان میں آئیں جب یہ موبائل کے ذریعے آئیں سائن بوڈوں پہ آئیں شادیوں میں آئیں روڈوں پہ آئیں آفسوں میں آئیں سگنلز پہ آئیں شوفز پہ آئیں تو سب کھل کے باہر آگئیں تو اس کے بعد فساد شروع ہو گیا کسی کو لب ہو گیا کوئی عاشق بن گیا کوئی مجنوب بن گیا کوئی عجیب بن گیا کیفیت گھر میں پڑھنے شروع لب میری شروع بھائی کرو لیکن یہ ہے کہ پسند اور اس میں فرق ہے ایک دفعہ دیکھنے کا حکم ہے بھائی آپ نے لڑکی کو دیکھا پسند کیا شادی کرتی لیکن اس کو اتنا سٹریم میں تو نہیں لے کے جاؤ کہ گھر والوں کے خلاف ہو جاؤ ماں باپ کے خلاف ہو جاؤ لڑکی کے لیے ان ماں سے لڑ جاؤ ان بہنوں سے لڑ جاؤ تو یہ والی چیز ہے کہ بھائی جب شادی کرو تو ان کے حقوق پورے دو بہت 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 اچھی بات کر رہے ہیں پروڈیوسر صاحب کا کہنا ہے بریک کی جانے بڑھ رہے ہیں ایک بریک کے بعد دلتے ہیں بریک کے بعد خوش آمدید ادنان بھائی کے ساتھ ہم بات کر رہے تھے ادنان بکوز ان کی لائف کے حوالے سے ان کی جنرلی کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ادنان بھائی آج کل جیسا آپ نے کہا کہ کراچی کے شہری کی روٹین خراب ہے شہری بچہ بڑا سب کی روٹین ایک دم خراب چل لیے تو آپ کی روٹین کیسی ہے الحمدللہ الحمدللہ میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے بھائی یقین کرو کہ میں جو زندگی جی رہا تھا مغرب کے بعد میرا کھانا ہوتا تھا ماشاءاللہ فجر کے بعد میں اپنے گھر کے کام کیپ دھوتا تھا اپنے کپڑے دھوتا تھا مشین لگاتا تھا بیگم بھی اڑیا جیسے کے ساتھ ہاتھ بٹاتا تھا میں کہتا ہوں کہ اتنی خوبصورت زندگی یہ دین کے اندر اگر آپ سنتوں کے اوپر چلو گے اور گھر میں گھستے بے سلام کرو گے اور اپنے کام خود کرو گے تو یقین کرو میرے آنسو آ جاتے تھے کہ جب میں بیٹھ کے زمین پر ناشتہ کرتا تھا اور مغرب کے بعد میں کھانا کھاتا تھا اور عشاء کے بعد ساڑھے دس سوا دس وجہ سوتا تھا لیکن یہ ہے کہ کچھ ذمہ داریاں پڑھیں والد تھوڑے سے میرے ابھی بیمار ہوئے تھے بیچ میں تو مجھے ذمہ داریاں میں نے دیکھیں تو پتا چلا کہ ایک باپ کے اوپر جب ذمہ داری پڑھتی ہے تو اس کو بھی مشکل ہوتی ہے سونے میں اٹھنے میں کرنے میں دنیا اور دین دو بڑی یہ ان کو چلانا بہت مشکل ہو گیا ہے اس وقت میں دین ایسا ہوگا جیسے جلتہ انگارہ آپ کے ہاتھ پہ ساماننا مشکل ہوئے یہ حدیث ہے وہ وقت آگیا ہے کہ اس کے اندر آپ یا تو ادھر جاؤ گے تو ادھر کے نہیں رہے ادھر رہو گے تو ادھر کے نہیں رہے بی بی بچوں کو خوش کرنا ہے تو دین کا دامن ہاتھ سے چھوٹتا رہے گا ادھر جھکتے رہو گے ادھر جھکتے ہو تو ادھر خوش ہی نہیں ہوگی ادھر ناراض ہو جائیں گے لوگ کہ آپ شادی میں ڈاس نہیں کیا شادی میں تصویر نہیں کچھوائی آپ اسٹیج پہ نہیں آئے یہ ساری باتیں گھر میں ہوں گی اب آپ پکا دین پکڑتے ہو دین پہ تڑکہ ماننا ضروری ہوگی اب حلق میں پسر ہے دین نہیں چل سکتے آپ اوریجنل دین کے اوپر اگر آپ پیچھے جاتے ہو صدیوں میں جو صحابہوں نے دین گزارا اس پہ اگر آپ چلتے ہو تو دنیا آپ کو ایکسپٹ نہیں کرے گی بڑا دے گی آپ آپ دیوانے مجنو کر کے گھوم رہے ہوگے لوگ گھلیں گے سٹی آئی آئی میں یہ گیرنٹی سے کہہ رہا ہوں آپ کو کہ آپ اپنی بھابی سے بھی پردہ کرو کہ لوگ گھلیں گے پاگل ہوگی ابھی گھر کے لوگیں بیٹھو تو صحیح دیور بھابی کے لیے موت ہے حدیث ہے اس کو کوئی وائرل ہی نہیں کر رہا کیونکہ ہر گھر میں مسئلہ ہے کہ وائرل ہوگا کتنی مشکل ہو جائے گی بھابی تو مجھے ناشتہ دیتی میں تو بھوکا مریا ہوں گا یہ بات ہے کہ وائرل ہو گئی جو میں نے آپ سے عرض کری ابھی تو ہر گھر میں طفان برپا ہو جائے گا پتھروں کی باری سجھ جائے گی ان کے گھر میں بولیں گے ہم جائیں گے کہ یہ بات کیا کر دی تم نے اس بات کو کوئی نہیں اڑھا رہا پوچھا تین نبا کہ دیور بھابی کیلئے کیا ہے کون کہہ رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا ہے موت ہے اس کی تشریح کرو کوئی بولی نہیں رہا یہ بات وائرل نہیں ہوگی وائرل کچھ اور ہوگا جی وائرل کچھ اور ہوگا جتنا غلیص اتنا لذیذ وائرل سے مجھے یاد ہے ایک بہت بڑی بات چھڑ گئی تھی ایک کانٹروورسی کانٹروورسی چھڑ گئی تھی بڑے یوٹیوبرس اور بڑے ایکٹرز کے درمیان کہ یوٹیوب کے پلیٹ فارم پر کچھ لوگ کچھ بڑے بڑے نام ہیں ویلوگرس ہیں وہ اپنی فیملی کو دکھا کے ویوز بنا رہے ہیں پیسے بنا رہے ہیں تو آپ کا کیا ہے وہ ہے کہ کون سا کونٹینٹ اچھا ہے اور کون سا کونٹینٹ ہونا چاہیے دیکھیں جی بات بالکل اچھی ہے کہ دیکھو ہمارا معاشرہ ہو رہا ہے خراب پیسہ ہر چیز نہیں ہے اگر آپ کوئی کسی کی بیٹی باپ سے یہ بات کر دے چلو گھر میں کر دو وہ الگ بات ہے تم چار دیواری میں کچھ بھی کرو تمہارا گھر ہے آواز تیز کر کے گانے سنو مارو لڑو گھر کا مسئلہ ہے گھر میں ہے ہم کچھ بھی نہیں کہیں گے لیکن بات آ رہی ہے ملینس پہ اور لاکھوں گھروں کے اندر یہ بات جا رہی ہے پہلے جب لڑائی ہوتی تھی تو لوگ جا کے بولتے تھے بھائی آہستہ لڑو ہمارے گھر میں بھی جوان بچی ہیں بولتے تھے حقیقت جی ان کا رائٹ ہے رائٹ کیونکہ تمہاری نوست میرے گھر میں آ رہی ہے تو لہٰذا اپنی بیوی کو گالیاں دے رہے ہو تو نیچے آواز میں تو ہم بھی رہتے ہیں برابر میں ایسا تھا حقیقت میں صحیح ایکسپلینٹ کر رہا ہوں آپ کو اب کیا ہے کہ اب وہ گھر گھر کے اندر وہ موبائل کے اندر چیز چھوڑ دی اس نے کوئی آواز نہیں اٹھا رہا بھائی جان آپ اگر سگریٹ پی رہی ہیں باپ سے مانگ کے پی رہی ہیں کوئی اچھی بات تو نہیں ہے آپ نے کیسے کہا دوسرے کی بچی پر کیا اثر پڑے گا پہلے کوئی بھی غلط ایکٹیویٹی ہوتے ہوئے محلے آلے دیکھتے تھے کہ یہ بچیاں جو ہے وہ ٹریک سے اتر چکی ہیں اور غلط وے میں جا رہی ہیں تو پورا محلہ اپلیکیشن جا کے جمع کراتا تھا کہ ان سے گھر خالی کرایا جائے یہ اس قابل نہیں ہے اس مارچھلے میں رہنے کے تو یہ بالکل صحیح آواز اٹھئے کہ اگر آپ کی وجہ سے بچے بگڑ رہے ہیں کہ اتنے اتنے سے بچے وہ اپنی بہنوں کو نچوا رہے ہیں کہ یار ہم چینل بناتے ہیں چھوٹے بہن بھائی کیا بات کر رہے ہیں اب ہم بھی گاڑی لیں گے تم نچو کنڈی لگائی باب آپ کہیں ہیں اس نے نچوایا اکاؤنٹ بنایا چینل بنایا اور ڈال دیا باب کو بتا ہی نہیں اس نے بہن نچوا کے ڈال دی کس کو دیکھ کے کیونکہ تم نے اس کے اندر جو کشش ڈالی کہ جو پیسے کی طرف کھیچا کہ پیسہ اس چیز میں ہے تو پیسہ دیکھ کے لوگ جا رہے ہیں تو گاڈ is گاڈ منی is سیکنڈ گاڈ تو بھائی دنیا کے اندر پیسہ سب کچھ کر دیا کس نے ویلوگروں نے گھڈی دیگانے کا مقصد کیا ہے میرے والد نے آج تک پیسہ اس طرح کر کے نہیں گنا گھر میں کیا باب میں سلام پیش کرتا ہوں پرانے لوگوں کو ان مردوں کو جن کے بعد تعلیم کیا تھی میٹرک لیکن تیزیب و تمید اسمانوں سے چھو رہی تھی حقیقت ہے حقیقت ہے غیرت اسمانوں کو چھو رہی تھی اب جناب علی این ایڈی فلا آئی ٹی فائی ٹی شائی ٹی لیکن ایک نمبر کے بغیرتی تو لانت ایسی پڑھائی پہ مجھے نہیں چاہیے ایسی پڑھائی کے جو مرد کو بغیرت کر دیں اور کچھ ہم ایسی پھر جب آنے والی جنریشن ہے جو ویلوگر جس جنریشن کو دکھا رہے ہیں اور ہم ایسی آنے والی جنریشن کو توقع کر رہے ہیں کہ یہ گزوائے ہند لڑے گی یہ جہاد کرے گی بھائی نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کی اولاد پہ وہ نظر انداز میں بولتا رہا ہوں کہ بچوں کا سپنا یہ ہو گیا کہ امی مجھے پڑھنا نہیں مجھے موبائل دلا دو میں بلوگر بنوں گا پہ بھائی پہلے تو جب صاحبہ جا رہے تھے جنگ کے اوپر جو چھوٹے بچے ہوتے تھے ان سے وہ پنجو پہ کھڑو جاتے تھے اب آپ سنیں یہ باقیہ وہ کہتے تھے تم چھوٹے ہو تو جنگ پہ جانے کے لیے کہ پنجو پہ کھڑو کے بولتے تھے کہ ہمیں بھی لے کے چلو ہم بڑے ہو گئے آپ تو ایسے ہو گئے کہ خوبچوں میں گھج جاتے ہیں نماز کے لیے فجر میں کئی وضو کون کرے گا گیزر چلنا ہے نہیں چلنا یہ جوانوں کے حال ہیں وہ کیا لے گے کسی سے آپ ویلوگر آپے بھائی ویلوگنگ تو ایسا آپ کرو لیکن فیمس ہونے کے لیے نہیں پیسے کے لیے نہیں آپ ٹاپک رکھو کوئی آپ ایویرنیس دو اکل دو شہور دو آپ اس کے اوپر ڈسپلین دو لیکن یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں یوٹیوپرز وہ کر رہے ہیں میں کوئی ان سے جلہ نصر نہیں رکھتا میرے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے لیکن میں تھوڑا سو اوبجیکشن یہ کرتا ہوں کہ اللہ کے واسطے جو بھی مسائل اپنے گھر تک رکھو جو بھی آپ کا فلم کے اوپر اسی طرح ایک کانون پاس ہونا چاہیے کہ بلوگروں کی جو بھی وہ ڈلے گی ویڈیو پاکستان کی سرزمین پر وہ چیک ہوگی قابل برداشت ہوگی تو چلے گی ونہ وہ نہیں چلے گی کیونکہ اس سے بچیاں خراب ہو رہی ہیں اور اثر غلط پڑھلا ہے تو اس کے اوپر آواز اٹھانی چاہیے بلکل صحیح ہے اس میں بلکل اچھی بات ہے کہ آپ نہیں ٹاپک نکالا کہ بھائی عورتوں کو دکھا رہے ہیں بیمیوں کو اب دیکھو نا جا رہی ہیں اب ایک اور ویلوگر بتاتا ہے ایکسپین کرتا ہے کہ وہ کمرے میں بھی جاتے ہوئے بتا رہی ہیں کہ میری شادیوں کے مفصدی بھائی نہیں کرو ایسی حرکتے یہ باتیں شرم پہلے تو دولن کا بھی سیرہ ہوتا تھا دولہ کا بھی سیرہ ہوتا تھا سیرے کہاں چلے گا وہی دور ہے وہی سورج ہے وہی ماں ہے وہی شہد میٹھا ہے وہی انجیر ہے وہی زہتون ہے جو ذکر ہے کیا چیز بدل گئے انسان بدل گیا آپ لوگ بدل رہے ہیں اور کوئی چیز نہیں بدل گیا اللہ کی رحمت ہے نعمت ہے وہی ہیں آپ بدلو آپ حقیقت تو یہ والا ایک میسیج ہے کہ اپنے آپ کو ٹک کرو اچھا آپ کا کوئی کنٹینٹ کریٹر فیوریٹ کوئی کس کا آپ کو کنٹینٹ اچھا لگتا ہو مجھے چلانا نہیں آتا وہ میں ویڈیو ڈالتا ہوں میں اپنی ویڈیو بھی بہت کم دیکھتا ہوں میرا بیٹا بیٹا مجھے دکھا دیتا کہ بابا یہ آپ کی اپلوڈ ہو گئی یہ ویڈیو یہ کیونکہ جو میرا کیمرہ میں نا جو میری ٹیم ہے وہ اچانک مجھے کیپچر کرتی ہے اس کو پتا ہے کہ ادنان وہی فلو کے اندر ہیں تو میں کوئی مجھے نہیں پتا ہوتا کہ مجھے کہاں سے کور کر رہے ہیں ابھی میں یوٹیوبرز کے ملدان ملدان بھی گیا جب میں اسٹیشنز پہ اترا تو انہوں نے مجھے کہا کہا سے کور کیا مجھے نہیں پتا میں اپنی بات کر رہا تھا تو یہ میرے پاس یہ موبائل ہوتا ہے اور میں بہت کم یوز کرتا ہوں صرف مجھے وہ ایسے اسٹرولر وہ فیس بک پہ انگلی مارو اور یوٹیوب پہ مارو وہ آتا ہے اتنا ننگنا نہیں ہوں آتا ہے پر کم آتا ہے زیادہ نہیں آتا تو یہ چیز اچھی ہے یہ مجھے جلدی سلا بھی دیتا ہے مجھے ٹینشن بھی نہیں دیتا یہ میرا ساتھی ہے بڑا اچھا ہے اور یہ میں رکھتا ہوں اپنے پاس اس سے بڑا سکونے میں اچھا پھر بھی کوئی ایک کونٹینٹ کیلئے کوئی جیسے احمد خان ہیں نادر علی ہیں کافی بڑے بڑے نام ہیں میں اس کو میں کس کو کروں گا میں کس کو کروں گا کس کا نام بتا ہوں چلیں چلیں رہنے دیں میرے پاس ابھی ہے نہیں کوئی مسئلہ نہیں اچھا جو ابھی انجنئرز ہیں ہمارے ایک بڑے بڑے ڈگری یہاں لے کر لڑکے جنوجوان نیو جنریشن باہر جا رہی ہے اس کو آپ کیا کہیں باہر جائیں اچھا ہے یا ایدھر اسی ملک میں رہ کے اسی کو بنائیں بیار دیکھو میں آپ کو بتاؤ میرا ایک دوستہ یاسین میں نے کب سے گولا دس سال سے میں نے اچھا کتنے بچے ہیں کہنے لگا چار میں نے کب آتا ہے گولا سال میں ایک دفعہ آتا ہوں میں نے بیوی گولا ہے مابام کے پاس ہے میں نے کہی یہ کیا زندگی ہے یقین کریں میں نے دل سے کہا میں نے کہی یہاں چھٹنی روٹی کھا لیتا لیکن دیری بیوی کس طرح رہ رہی ہے سلام ہے اس کو کہ تم گیارہ مہینے وہاں اور ایک مہینے یہاں اور بچے ترس رہے بڑاپے میں جب تم بڑے کے ہو جاؤ گے کسی قابل نہیں رہو گے تب اپنا تام دوڑا لا کے اس کے سر پہ بیڑی جاؤ گے اس کا جینا حرام کر دو گے کہ انڈا بنا کے دو اور روٹی بنا کے دو کیونکہ بڑاپے میں ہو جاتا ہے چرچلا آدمی حقیقت ہے اللہ تعالی بھی کہتا ہے کہ جوانی کی عبادت مجھے پسند ہے عجر میں دوں گا بڑاپے میں بھی لیکن جو جوانی کا جار ہے وہ بڑاپے کے مقابل نہیں ہے حقیقت ہے صحیح بات تو جوانی کا وقت تم نے وہاں دے دیا غلامی کر کے ان کی جو مسلمان بھی نہیں ہیں تو وہاں تم اس کو چھوڑ گیا کس کے خاطر بیسے کے خاطر اگر تمہارا نصیب تمہارا یقین ہے اللہ پہ کہ تمہارا رزق لکھ دیا گیا ہے دو چیز اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے موت اور رزق اور ہدایت بے شک تو یہ تمہیں یقین ہے تو تمہارا رزق یا نہیں دے گا اللہ اللہ کو نہیں پتا کہ تم پاکستان میں ہو تمہارے چھے بچے ہیں تو اسمان سے تمہارا رزق نہیں آئے گا تمہارے جیب میں وہ نہیں ہے تو توقع لیلاللہ یقین ختم ہو گیا ہم اپنا رزق دوننے کے لیے دھوندے 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 دور چلے جاتے ہیں ایک مرگی تھی اس کے دو بچے تھے وہ دھلوے سے نکلتی رزق اسمان سے آتا وہ کھاتی وہ دھلوے میں چلے جاتی بچے اس کے بڑھتے چلے گئے بڑھتے چلے گئے وہ وہیں گند کرنے لگے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کا رزق جو ہے نہ باڑ دیا اس پاڑ پر رکھ دیا اس پاڑ پر رکھ دیا اس پاڑ پر رکھ دیا اللہ نے مشکت بڑھا دی رزق اتنا ہی ہے رزق اتنا ہی ہے کیونکہ تم گند کر رہے اس جگہ کے اوپر مشکت بڑھا دی رسک تمہیں ہوتا نہیں ملنا ہے محنت بڑھا گئی پہلے آسانی تھی تو بات یہ آ رہی ہے کہ ہمیں تھوڑا سا تعلیم کے ساتھ ساتھ نہ دیکھو یونیورسٹریز میں یا کوچنگز میں یا کوئی بھی کورس کرتے ہو جب تک دین نہیں ہے دنیا اور آخرت کی کامیابی دین میں یہ بات سچ اور حق ہے جب تک تمہارے اندر علم نہیں آئے گا تعلیم اور علم میں فرق ہے تمہیں علم لینا پڑے گا بولتے ہیں نا لوگ یا تمہیں علم ہے تم کیا کر رہے ہو کچھ نہیں بولا تمہیں تعلیم ہے علم اور تعلیم الگ چیز ہیں علم وہ ہے جو طبی کی سنتیں ہیں تمہیں علم ہے تم کیا کر رہے ہو وہ علم ہے تو ہمارے جو نوجوان ہیں ان کے پاس علم نہیں ہے لگریہ ہیں کورسز ہیں انگلیش ہیں لیپ ٹاپ ہے موبائل ہے سب کچھ ہے چارزر ہے بہترین قسم کا لیکن جس سے خالی ہیں جس سے سب کچھ برا لگ رہے ہیں ان کو لیکن ادنان بھئی کچھ بیروزگاری بھی تو ہے دیکھو بیروزگاری ہے لیکن آپ چلاو گے جتنا بولتے ہیں جو بیماری ہے حضرت علی کا کول ہے بیماری کے بارے میں بتاؤ گے وہ بڑے کی کم نہیں ہوگی پردہ رکھ دوست پہ اللہ والوں کو جب ہوا نا کینسر تو نوگر کو بھی نہیں پتا تھا کہ شیٹ کو کینسر ہوگی ہے وہ علاج کرنے کا چھوہینے پاس آئے پھر بتایا کہ مجھے کینسر تھا دھول پیٹنے سے وہ مرض بڑھتا ہے جس کے سامنے رونا ہے مسجد کے بعد لکھا تھا اللہ کے بعد بہت کچھ ہے دینے کے لیے آپ کے بعد کچھ وقت ہے لینے کے لیے تم دنیا کے آگے تو رو رہے ہوگے بیروزگاری مجھے بتاؤ مسجد میں کتنی صفحے ہیں فجر میں جا کے دیکھو دو صفحے لگتی ہیں سارے بڑے ہوتے جوان گاہ ہیں اللہ پہ یقین نہیں ہے دواسو اللہ کے سامنے نہیں نکال سکتے نبی بھائی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے گھر میں داخل ہو سلام کرو مجھ پہ درود پڑھو سورہ اخلاس پڑھو تمہارا ہری خوشادہ ہو جائے گا کیوں نہیں یقین کر رہے کس نے کہا ہے وہ ابے بھائی وہ نبی بھائی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات گئی ہے وہ قیامت تک کے لیے سچ اور حق ہے تم اس کی رسی تو پکڑو لیکن تم پکڑی ہیں تمہیں تم مولو جو دکھ رہا ہے اس پہ یقین ہے جو نہیں ہے بس صحیح ہے مولانوں کی باتیں چھوڑو ابے مولانوں کی باتیں نہیں ہیں تم فالو کسی مولانا کو نہیں کرو تم صرف اور صرف نبی بھائی صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحابہوں کو دیکھو تمہیں کسی مولانا سے امپریس ہونے کی ضرورت نہیں ہے کوئی بھی مولانا سے تم امپریس نہیں ہو تمہارے سے پوچھا جائے گا کیونکہ تم فالو کس کو کر رہے ہو بھائی تم حیدر آباد جا رہے ہو تم راستے میں گر گئے صحیح ہے اٹھے پھر کہاں جاؤ گے حیدر آباد ہی جاؤ گے پھر گاڑی پنچر ہوئی گاڑی کا مودر ہے پھر کہاں جاؤ گے پنچر لاؤ گا حیدر آباد ہی جب تم نبی بھائی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلو تو تم گر ہوگے کیونکہ تم کمزور ہو تم گر ہوگے تم اٹھنا ہے پھر جانا ہے تمہاری نیت پر اللہ تمہیں بخشے گی نبی بھائی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا میرے آنے والے دوستوں کو دو سلام صحابہوں کو ایک صحابہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں ایک کیوں ان کو دو کیوں کہہ رہے ہیں تم نے دیکھ کے نبی مانا ہے وہ بغیر دیکھ کے نبی مانا ہے سبحان اللہ کیا بات وہ میری شان میں غصہ کی برداشت نہیں کریں گے میرے رونٹے کھڑے ہو رہے ہیں اس بات یہ محبت تھی وہ دیکھ کے نبی مانا ہے وہ بغیر دیکھ کے نبی مانا نہیں ہے تو اللہ پاک جو دیکھے گا کہ میرے نبی کو دیکھا نہیں اللہ پاک تو دیکھ رہے ہیں میرے محبوب کو دیکھ لیتے تو کیا حال ہوتا ہے دیکھا نہیں ہے لیکن ایک آواز بھی نہیں ہم سن سکتے اپنے آپ کو قربان کر دیں گے احقیقت ہے ایسا ہے ہمارا ایمان ہے تو یہ اس بات پر ہماری مغفرت ہے بھائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہی کھڑے ہوں گے بھائی کوئی نکل بولتے نا کہ کچھ ایسا کر کے جاؤ گے کچھ تو ہوگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا پوچھا کہ آپ اپنے امدیوں کو کیسے پہچانیں گے کہنے لگے ان کے وضو کی عزت چھمکیں گے میں سمجھ جاؤں گا میرا امدی جا کیا بات ہے تو وضو کون لوگ کر رہے ہیں نوجوانوں کو وضو نہیں آرہا گھسل نہیں آرہا ایک آو میں جا کے پوچھا بھائی گھسل کے طریقے کیا ہے بولا تولیہ سابون اور تیل اس کو پتہ ہی نہیں گھسل کے طریقے کیا تو یہ محنت ہے نا بھائی دین کی بات پھیلانی ہے نا مجھے والی بات ہے آپ کے چینل کے توسط سے یہ باتیں ہوگی اچھا ماشاءاللہ بہت خوبصورت باتیں کر رہے ہیں آپ فلسطین اور اسرائیل کا جو یہ گزار اور اسرائیل کا کنفلکٹ چل لائے جو وہاں کے مسلمان ہیں اللہ پاک ان کو کامیابی عطا فرمائے بہت جل اور جو یہاں کے مسلمان ہیں جیسے پاکستان ہو گیا اور ہماری جو ہمسائیہ ملک ہے اور ان کے بھی جو ہمسائیہ ملک ہے ان کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے کیونکہ یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے یہاں پہ ایک سیل فون سے ہر انسان ہر ایک کومن انسان ایک انفلیونسر ہے دیر دیر سو دو دو سو جتنے بھی فولوور ہیں لیکن ہیں ان کے بات یہ ہے کہ بھائی جان وہ لوگ تو ہار کے بھی جیت گئے یہ بھی سننے کیا بات وہ لوگ ہار کے بھی جیت گئے اور ان کو وہ مقام مل گیا وہ کہتے ہیں کہ جان چلی جائے پر ایمان نہ جائے وہ سرزمین ایسی ہے ان کو اللہ نے چل لیا ان کو شورٹ کٹ جنت مل گئی اب ہم لوگا کیا حال ہے یہ بھی سننے اب آپ پاکستان کی سرزمین میں سلاب آیا کچھ سال پہلے انجیوز گئی وہاں پر سامان باتنے کے لئے کہ دیکھیں یہاں مجمع بہت بڑا ہے ہم آپ کے ساتھ کھڑیں پھر آپ تقسیم کریئے کہ ہم آپ کو پروٹکشن دیتے ہیں انہوں نے کہا دیجئے انہوں نے دیا وہاں سے آ رہے تھے دو موہ پہ رومال لپٹے ہوئے اور چینی کا کٹے میں کوئی چیزیں گھسڑی میں ہو خون ٹپا کر آیا اچھا بھئی خون ٹپا کر فوجیوں نے بھئی جو کو روکو جیمبر کیا ادھر ادھرے ہوئے کھولے اس کو اس میں دیکھا ناک کسی عورت کی کان جس میں سونے کے بندے ہاتھ کار دیئے بغدے مار کے کون تھا وہ پاکستان کی سرزمین پہ جب سلاب آیا اور عورتیں تھی ہم کس حال پہ کھڑے میں اور وہ کس حال پہ کھڑے میں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لئے وہ تو کامیابی لے گا ہے آہاں بے شک صحیح ہے اب ہمیں محنت کی ضرورت ہے کہ ہم اس مقام پہ کہ ہماری جان چلی جائے پر ہمارا ایمان نہ جائے یہاں جو محنت نہیں ہوئی بھی ہمارے دلوں میں جو محبت ہے پیسے کی وہ نکالنا پڑے گی ورنہ یہاں بہت برا حال ہو جائے گا اللہ نہ کرے اگر یہ وقت چھڑا کراچی میں یا پاکستان میں کوئی بھی بڑا نقصان یا کوئی بھی حل چل ہوتی ہے آپ نے دیکھا کہ بیٹیاں گھر نہیں پہنچی ہے نا انسانیت ہے تین سو پیسٹھ دین ہے یا مثال ہے ایک سو ارسٹھ گھنٹے ہے ہفتے میں ایک سو ارسٹھ گھنٹے اور جمعے والے دن پندرہ منٹ بات ہوتی ہے دین کی ایک سو ارسٹھ گھنٹے میں پندرہ منٹ دین کی بات لے رہے ہو تو اثر کرے گی چٹنی کے لیے نا سلوٹے پہ محنت ہوتی تب جا کے چٹنی بنتی ہے یہ تو پھر بھی ایک انسان ہے اس کے اوپر بڑی محنت کرنے کی ضرورت ہے تب جا کے اس میں شعور پیدا ہوگا جب ضربے لگیں گی تب جا کے اس میں اندر اثر پیدا ہوگا لیکن دین کی بات ہو نہیں رہی وہاں پہ ایک کمیٹی جو ہے وہ ان کو کہہ رہی امام صاحب کو کہ بھئی آپ پانچ منٹ لیٹ ہو رہے ہیں پورے فکس جماعت کھڑی کرائے کریں آپ نے پانچ منٹ زیادہ دین کی بات کیوں کریں حقیقت بھئی یا تم کیسی کمیٹی ہو کیا کہ وہ دین کی بات کر رہا ہے اس کی بات سے کوئی نوجوان آیا ہے اس کی زندگی بدل جائے آپ لوگ اس پہ بھی پابندی لگا رہے ہو امام پہ کٹفتلی بنایا ہے میں امام کو کہ بلکل ایلیٹ ابھی بھائی چلو ہو گئی لیکن بات یہ آ رہی ہے کہ ہم لوگ اس چیز سے بہت جو میں باتیں آپ سے کر رہا ہوں یہ میرے دل سے ہو رہی ہیں مجھے کچھ نہیں پتا کہ یہ میرے جذبات بول رہے ہیں آپ نے بات ایزی چھڑی کہ مجھے بینظیر کی وہ شادہ زیادہ آگئی کنانچی میں لڑکیاں گئی کہاں یہ کون سے لوگ کنانچی مہاں گئے کنانچی کا نام بدنام ہوتا ہے ہمیں دکھ ہوتا ہے جب ہمارے گھر پہ انگلی اٹھتی ہے تو ہمارا دل دکھتا ہے میرے بھائی پہ میرے باپ پہ کسی پہ انگلی اٹھے گی میرا خون ہے بھائی مرنہ سب نے مار تو مجھے اگر میں انگلی اٹھا رہا ہوں کنانچی کے لیے کسی کے باپ کو دیکھیں تعمت لگانا تو بہت آسان ہے بہت آسان جا کے پوچھو تو اس کے درد میں کہ تیری شادی کی ہمار ہے اور تو یہاں بارہ گھنٹے کھڑی یہ بیٹا ترہ ترہ کی نگاہیں تجھے چیر کے رکھ رہی ہیں تو کس کی بیٹی ہے کسی نے پوچھا اچھ تک ابہ بغیرت ہے وہ تیرے کو کیا حق پہنچتا کسی کو بغیرت کیا لے کا تو انہوں نے پوچھو اس کے گھر میں اس کا باپ کا حل کیا ہے وہ کتنی بہنیں اس کی ماں کس حل میں ہیں اور وہ اپنی جوانی کے اندر جو اس کی شادی کی ہمار ہے وہ کھڑی بھی ماں پر پورے بارہ گھنٹے کی نوکری کر رہی ہے باری شوکری رکشے بند ہو گئے کیسے گھر پہنچ رہی ہے تم نے کہا دوسری قومیں خام بغیر تم نے کیسے کہ دیا بغیرت ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے دوست یہ بڑی کھڑی بھی باتیں ہیں کسی کی بھی ماں بہن پر اگلیو ڈانے سے پہلے سوچ لو کہ اس کا باپ زندہ ہے یا مر گیا اگر وہ بائی چلا رہی ہے گاڑی چلا رہی ہے تو پوچھو تو کہ بیٹی تم میں کیا تکلیف ہے چار آدمی مل کے مدد کرو نا دوست کو بیس لاکھ روپے دو نہیں ہے کوئی بھی ایسا باتیں کرنے والے ہیں انسانیت مر گئی ہے یہ بھی تو یہ آل ہو رہا ہے ہمارا یہ بھی تو آل ہے میرے بھائی تو مطلب ابھی جو ایک میں اس پہ کیا ہے اس پہ تھا فلسطین پر وہ تو ہم سے کامیاب ہو گئے بقول آپ کے لیکن ایک پاکستانی شہری جو سمجھ رہا ہے اس بات کو کہ میں ناکامی کی طرف جا رہا ہوں اس کو کیا کرنا چاہیے بھائی جان بھائی دیکھو بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نماز پڑھیں حقیقت ہے بے شک دیکھو بھائی میں کوئی مفتی نہیں ہوں معذرت چاہتا ہوں بھائی جان کیونکہ میں یہ عمل کر رہا ہوں مجھے سے سکون ملنا ہے نماز جو ہے نا اس میں آپ کی کامیابی ہے آپ نماز پڑھیں گے آپ کا رسک جو بھی ہوگا جتنا بھی ہوگا جو آپ کی زندگیوں ملے گی لیکن تقویے کے ساتھ اللہ تعالیٰ وہ پیسہ دے جس میں تقویہ ہو یقین ہو چٹنی روٹی بیوی کے ساتھ بیٹھ کے گا ہے ہسی خوشی اسکوٹر پر جائے ہسی لوگ پرادو کے اندر جا رہے ہیں ہوزے ہو رہی ہیں ہزار گس کا بنگلہ ہے باپ گھر میں نہیں سو رہا کہ میرا بیٹا موں پہ تکیہ رکھ کے مار دے گا تو لانت اس ہزار گس کے بنگلے پہ دو کمروں کا مقال ہے لیکن وہ باپ کو پیر نہیں رکھنے دیرہ اببو آپ بیٹھے پانی میں دیتا ہوں تو ہزار گس کا بنگلہ اچھا ہے یا دو کمرے کا مقال دو کمرے کا ختم ہوگئی بات تو یہ تربیہ ہے تمہاری اصل دولت ہے تمہاری اولاد تمہاری اولاد ہی اگر ہاتھ سے چلی گئی تو مجھے بندل دے دو ڈالر ہو کے نہیں چاہیے مجھے کہ میں اپنی بیٹی کو تباہ تباہ دیکھوں کہ اس کا گھر نہیں بسا ہوا اور وہ باپ کے گھر میں آکے بیٹھ جائے بیٹی شوہر کے گھر میں اچھی لگتی ہے تو ایٹی پرشنٹ لوگ ہی ہو گئے کہ وہ گھروں میں آکے بیٹھ رہی ہیں تو باپ سے پوچھو تو زیدہ جی مر جاتا ہے اس کا دل جانتا ہے کہ وہ کس طرح دیکھتا ہے اپنی بیٹی کو یار تو یہ مسائلیں ان کے پر آواز اٹھاؤ بھائی یونٹی پیدا کرو گھر کے اندر محبت پیدا کرو دین کو جارک کرو حدیثیں بتاؤ باتیں بتاؤ اس کے پر ورک کرو بھائی یہ اصل ورک ہے اچھا ابھی ایجوکیشن سسٹم پر کچھ بات کر لیتے ہیں کہ پرائیوٹ سیکٹر تو ہمیں پتا ہے یہ صحیح چل رہا ہے کچھ کئی خراب ہے کئی صحیح چل رہا ہے کیونکہ وہ فیس کے حساب سے چلتا ہے پیسوں کے ساتھ گورنمنٹ اسکولز گورنمنٹ کالجز ویسے کے ویسے ہی ہیں یا آپ جو آپ نے جہاں سے پڑھائی کی وہ اچھے تھے اور دن بہ دن اور بتر ہوتے جا رہے ہیں لیکن جی بات دراصل یہ بڑی اچھی بات کری گورنمنٹ کی یہ اس میں آتا ہے کہ میڈیکل ہسپٹل اور تعلیم اور گنمنٹ یہ چیزیں تو کم سے کم ہمیں دی جائیں لیکن ہم ان جگہوں پہ جا رہے ہیں تو ہمیں ایسا بھب کا ایسی بدو آ رہی ہے اتنی گندگی ہے وہاں کہ میں بھی گیا تھا میں نام نہیں لوں گا نیداروں کا لیکن جب میں سرکاری داروں میں گیا یقین کرو میں صحت مند گیا میں نے الٹی میں نے باہر آکے تھوکا ضرور ہے کہ جیسے میں کوئی جانوروں کے اسطبل میں سے آ رہا ہوں میں نے یقین کرو کہ میں آن کیمرہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے تھوکا ہے آن کے کہ ایر میں اور حالکہ وہ انسان تھے گورنمنٹ سکولوں میں جاؤ جو حالت ہے کچھ رک انڈیا نشے ہو رہے ہیں معاملات ہو رہے ہیں ڈیکس سے ٹوٹی ہوئی ہیں پنکھیں نہیں ہیں تو کیا ہے یہ اتنی بڑی بڑی جگہ ہیں کہ اربوں روپے کروڑ روپے کی جگہ ہے لیکن اس پہ کام نہیں ہو رہا پرائیوٹ اب میں مثال ہے ایک آدمی کی دنخواہ پچار ہزار اس کا بچہ اچھی جگہ جائے گا سات ہزار روپے فیز ہے حقیقت وین چار ہزار ٹوشن چار ہزار کاری صاحب چار ہزار نات پڑھنے والا دو لاکھ کاری صاحب پانچ ہزار امام صاحب ستر ہزار موزن صاحب تو دین گھن گیا اللہ کی لئے کونسا کام ہو گیا پہلے سو روپے بھی لیتے ہوئے شرماتی تھی گھر میں جب قرآن پڑھاتی تھی ربردستی دیے جاتے تھے کہ کالا رکھ لو کالا رکھ لو کالا سوٹ وہ لئے چلو سوٹ دے 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 تو سوٹ دے رہی ہے انہوں نے پڑھا تاثیر تھی بچے میں شرم تھی حیات ہی اب تو وہ آ رہے ہیں پہلے سائیگل پہ آتے تھے کاری صاحب وہ بندو فائیو پہ آ رہے ہیں آن لائن انگلینڈ میں پڑھا رہے ہیں انگلینڈ سے ڈالر آ رہے ہیں کاری صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اچھا پہلے حفظ بندہ تھا کہ آپ حافظ بن جاؤ دین پھیلے گا اب وہ بولتے ہیں حافظ بن جاؤ ترامی بھی پڑھانا جانوازیں بھی آئیں گی سوڑ بھی آئیں گے مٹھائی بھی آئیں گی شولے بھی آئیں گی تمہاں پہ پڑھانا آن لائن تمہیں ڈالر بھی آئیں گے تو تم نے تو اس کو اپنا پیشہ بنا لیا تم میں تو آجازی تھی نہیں ڈاکٹر بھی آئیں گے کسی کے آنکھ میں لحاظ نہیں ہے دوست یہ نفس ختم ہو چکی ہے خون سفید ہو چکے اپنا ہی ہاتھ اپنے موں میں جا رہا ہے دین کی بات کرو گے تو لوگ بولیں گے بے وقوف ہے آپ کسی کو پاگل بنا کر گھر میں آؤ بہتاں پورا گھر آسے گا نہیں یار تم نے یہ کر دیا پانی بیج دیا واہ یار کوئی یہ نہیں بولے گا تم نے پانی بیج دیا وہ لیں گے پیسہ لائے کیا فنٹر آدمی ہے تو لوگ اب اس کو زیادہ عزت دے رہے ہیں زمین اور کمین کی عزت ہوگی قیامت کی نشانی ہے زمین اور کمین جسے نہ کمین آدمی ہوگا اتنے سلام پڑھیں گے اس کو دین نار آدمی کو تو کوئی پوچھے گا بھی نہیں تو یہ والی بات ہے یہ تو شریف ہے اس کو کچھ پتا ہی نہیں ہے لڑکی بھی نہیں دیں گے بھائی بھائی تو بھوکا مار دے گا دھکیا نوسی آدمی ہے تاجد موڑی جائے گا سردی میں ہماری بچی تو بہت کمزور ہے تو وہ محضان صاحب سے امام صاحب سے پوچھنے آتے کہ ہمارے بیٹی ہوئی ہے بکری کری ہے حقیقہ میں بکری ہوں گے صرف یہ پوچھنے کے لیے امام صاحب اچھے ہیں باقی دوسرے کاموں کے لیے نہیں کیونکہ دین جو ہے نا مسجد کی ٹوپی کی طرح ہے بس اتارا اور پھیک دیا کیونکہ تنقید ہو رہی ہے نا امام صاحب بول لیا ہے دوسرے بول لیا ہے یار یہ عالم ہے کون تا فرقہ ہے یہ کہاں کے ہیں سرگودہ کے ہیں میہ والی کے ہیں ابے جب تم یہ سوچ رکھو کہ تو بات دل میں کیسے اترائے گی تم تو ان کی دیفنیشن مانگ رہے ہو فلاں فکہ ہیں اس فرقے کے ہیں بھائی بول کون کہہ رہا ہے حضرت علی کا قول ہے کون کہہ رہا ہے یہ مت دیکھو کیا کہہ رہا ہے یہ دیکھو کیا بھاری جملہ ہے پورا سمندر سمیڑ دیا حضرت علی تو علم کا دروازہ ہے تو یہ بات حقیقہ تھا یہ کہہ تو دیا انہوں نے تو اس پر عمل کرو نا بھائی تو آپ کے چینل سے بہت باتیں ہو گئیں پھر انشاءاللہ تعالی ادنام بھائی آپ کو اللہ پاک نے جو ابھی مقام دیا ہے اللہ پاک آپ اور کامیاب کرے تو آپ کو ہزاروں لوگ آئے دن دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اس ذمہ داری کا احساس کس طرح ہوتا ہے کیا آرام سے نیند آ جاتی ہے یا آپ سوچ میں ہوتے ہیں کہ میرے الفاظوں سے کچھ گلت کوئی نکل نہ جائے تو اس ذمہ داری کا احساس کیسا ہے یہ بات اب دیکھیں جی یہ باتیں جو میں نے کری یہ اسکرپٹڈ نہیں تھی اب اس میں کیا بات گئی مجھے نہیں پتا لیکن مجھے اتنا یقین ہے کہ میں نے بڑے دل سے کری کہ شاید کسی کے لگے اور میری مغفرت کا ذریعہ ہو جائے کوئی دیکھ رہا ہو اور کوئی نوجوان بھڑک جائے اور جذبات میں آ جائے کہ یہ بات ہو گئی ہے لیکن یہ ہے کہ جب شہرت آپ نے ساتھ آتی ہے تو بڑی برائیاں لاتی ہیں کیونکہ بڑے بڑے مفتیوں کو نہیں چھوڑا اس چینل پہ یہ موبائل نے مولانا نے بھی ایک بار معافی مانگی دوسرے مولانا تھے ان کی کٹائی ہو گئی تو ایک بات نکلی بھی پرائی ہو جاتی جب تک الفاظ آپ کے اندر ہیں وہ آپ کے مہتاج ہیں حقیقت جب الفاظ باہر نکل جاتے ہیں تو آپ ان کے مہتاج ہو جاتے ہیں آپ ان کے مہتاج ہیں ایسا ہی ہے بھائی تو یہ بات حقیقت ہے کہ میرے ساتھ شہرت آئی ہے لیکن مجھ پہ اب جین کی باتیں کری ہیں لوگ اب مجھے مسجد میں ٹارگٹ کریں گے یار اس نے چینل بات کی تھی خود تو دیکھ کس طرح مضو کر رہا ہے تو ہمارے لوگ فوراں جج کرنے لگ جاتے ہیں بس تم کرو گے تم ہی ہونٹ پہ آو گے تم پکے ملہ ہو تم ہونٹ پہ آو گے مائک بائک نہیں ہوگا موبائل نہیں ہوگا چٹائی پہ سو گے فاکے کرو گے تم کھاؤ گے زیتون سے روٹی تم بکرے کا سالن کھاؤ گے تو تم صحیح ملہ نہیں ہو یہ ہے لوگوں وہ فوراں پیچھے چلے جاتے ہیں یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ ان کو دے رہا ہے تم نے میچنگ کی ٹوپی پینلی یہ تو منا ہے تم تو عورت بن گا ہے تم نے تو میچنگ کی ٹوپی پینلی تو یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں اب یہ ٹوپ کا ہوں میرے میں گھومنے والا ہے یہ آپ نے بہت اچھی بات کری کیا مجھ میں تارگیٹ ہوگا کتنی گھڑیاں بدل تو یہ وہ ہے اگڑم پکڑا تو بھائی کہنے تو یہ تو لوگوں نے تو نبی باہ صلی اللہ کو نہیں چھوڑا بے شک ناوزو بللہ ناوزو بللہ ان کو پتھر مارے اسمان کی طرف دیکھ کے اللہ تُو نے مجھے کن کی حوالے کر دیا یہ دنیا تو وہ ہے بھائی انہوں نے نبی باہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کو نہیں چھوڑا کپڑے پھاڑے رو رہے تھے بھاگے انگور کے انگور کے باغ کی طرف بھاگے چکر کھا کے گر گئے کہ جو انگور لے کر آئے تھے ان کو ترس آ گیا حالکہ وہ یعودی تھے کچھ بھی نہیں کر رہے ہم دین کے لئے ہم کچھ بھی نہیں کر رہے آخری کچھ دو منٹ رہ گئے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے اتنا نیو جنریشن کو آخری کوئی پیغام دے دے ہمارے بھی پیغام یہ ہے کہ دیکھو بھائی سونا سیکھو تو اٹھنا سیکھو گے ٹائم کی پابندی کرو ٹائم ٹیبل بناو ہر چیز کا آپ پان کھانے کا ٹائم ٹیبل بناو سکٹ پینے کا ٹائم ٹیبل بناو موبائل دیکھنے کا ٹائم ٹیبل بناو اممہ کے پاس بیٹھنے کی بات کا ٹائم ٹیبل بناو اببہ کے پاس تم بیچ منٹ بات کرو کہ پورے دن میں پورے دن کا ایک پورا ایک اپنے کاپی کے اوپر ٹائم ٹیبل بناو چوبیس گھنٹے موبائل اچھا نہیں ہے چوبیس گھنٹے کوئی بھی چیز اچھی نہیں ہے اللہ نے پانچ وقت مقرر کیے نماز میں اللہ نے پانچ وقت بلایا ہے اسی لیے کہ تم اور کام بھی کر سکو تو نوجوانوں کو میرا میسیج ہے اپنی ماں کو بھی ٹائم دو باپ کو بھی دو بی بی کو بھی دو سب کو ٹائم دو چوبیس گھنٹے موبائل اچھا نہیں ہے بے شک آپ جو ہے سب کے ٹائم ماندو موبائل دو گھنٹے استعمال کرو علماری میں رکھتے لوگ کر دو اس کو اور سو جاؤ چلیں چلیں وقت کی بہت قلعہ تھے ادنان بھائی محضرت کے ساتھ پروڈیوسر صاحب کا کہنا ہے کہ اقتطام قریب ہے ہمارے اور ادنان ماجد صاحب کے ساتھ ادنان بھائی کے ساتھ ہم بات کر رہے تھے ان کی جنری کے حوالے سے جو کرنٹ افیر چل لیں ان کے حوالے سے انہوں نے ہمیں دین کے بارے میں بہت کچھ بتایا ملیں گے اگلے ہفتے مجھے اور ادنان ماجد صاحب اور ادنان بھائی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ